بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو ہمارے علامہ اقبال اپنی انیوارسٹی کے اہم اردو کے طلباء و طالبات کے لیے ہے کہ وہ کون سے اہم سوالات ہیں جو اگر تیار کر لیے جائیں تو پیپر میں بہ آسانی سو فیصد پیپر حل کیا جا سکتا ہے تو آج بٹے ہم میر و غالب کا خصوصی مطالعہ میں چھپن گیارہ کوڑ کے اہم سوالات کی اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ کون سے آٹھ تس سوالات ہیں جو تیار کرنے سے آپ باطری کی آسان پیپر حل کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے بیٹے میر کی شاعری میں ان کے ذاتی حالات کی اکاسی ملتی ہے دلائل سے ثابت کیجئے سوال نمبر دو میر کی شیری عظمت کے اسباب پر ایک جامع مضمون تحریر کیجئے سوال نمبر تین ہے میر کے تصور غم پر ایک تفصیلی مضمون لکھئے اور یہاں یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ میر نے اپنے ذاتی غم کو اجتماعی غم بنا دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد ہے میر کی شاعری میں کسی فکری نظام کے ساتھ مطابع ہونا نہیں ہے آسان لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیں کہ میر کی شاعری کسی فکری نظام کے تابع نہیں ہے تائید کریں اور یا پھر تردید کریں دونوں صورتوں میں آپ دلائل دیں گے سوال نمبر پانچ ہے میر کے تصور حسن و عشق پر مفصل نوٹ تحریر کریں اور سوال نمبر چھے ہے میر نے صوفیانہ انداز میں انسان اور کائنات کے رشتوں پر تبصرہ کیا ہے ان کے اشعار کی روشنی میں مفصل نوٹ تحریر کریں سوال نمبر ساتھ ہے کہ جدید اردو غزل پر میر کے گہرے اثرات ہیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے سوال نمبر آٹھ ہے میر کی مذنوی نگاری کی خصوصیات بیان کریں سوال نمبر نو ہے کہ شمس و رحمان فاروقی کی میر شناسی کیا تھی اس پر ایک مفصل نوٹ لکھیں اور سوال نمبر دس ہے کلام میر کی لسانی خصوصیات پر بحث کریں کونسا سوال ایمے لیول پر کس طرح شروع کرنا ہے کس طرح ختم کرنا ہے کتنے حوالاجات ہونے چاہیے اس پر ایک الگ ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سوال کی لینٹ کتنی ہونی چاہیے حوالاجات کتنے ہونی چاہیے تنقیدی تبصرہ کیسے کرنا ہے آغاز کیسے کرنا ہے اور اختتام کیسے کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتا ہے